موسیقی 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 جی ہاں بالکل اور ہمارا پریگرام ہوا کرے گا روزانہ دن میں پانچ سے شہ دفعہ اور آپ ہماری ٹی وی سکرین کے ساتھ اب صرف پانچ سے چھے بجے ہی نہیں بلکہ پانچ سے چھے دفعہ ہماری ٹی وی سکرین کے ساتھ جڑے رہیں گے جس میں آپ کی جی سکتے ہیں بیش قیمت انامات لاکھوں کے انامات ہے گاڑی ہے سونا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے اور انامات ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹس کی اگر ہم بتا دیں ہمارے جو گیم شو میں سیگمنٹس ہوتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں آج جوائن کے ان کو پتا ہوں کہ آخر ہم اس گیم شو میں کرنا کیا ہے اور اس گیم شو کے سیگمنٹ کون سے ہوں گے اور ہم ان کو کیسے کھیل سکتے ہیں اور کیسے جیس سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کوئسٹن اور آنسر کا بتائیں گے کہ یہ ہمارا وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کرتے ہیں آپ سے چار سوال ہمارا یہ سیگمنٹ چار سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ سوال ہم آپ سے پورے پروگرام میں وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں ایک ہم پروگرام کے شروع میں کر لیتے ہیں کبھی دو بھی کر لیتے ہیں کبھی درویان میں بھی کر لیتے ہیں کبھی پروگرام کے آخر میں بھی کر لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہماری جو سیگمنٹ سے یہ پورے پروگرام میں چلتے رہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ صرف ایک سیگمنٹ وہ لوگ جو صرف ایک ہی سیگمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک ہی سیگمنٹ شروع میں دیکھ کر سائٹ پیرا ہو جائے بلکہ وہ ہمارے پورے سیگمنٹ کو پورے پروگرام میں انجوائے کریں تو ہمارا questions and answers کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں آپ سے چار سوال جو کہ ہوتے ہیں ہمارے sponsors کی جانب سے sponsor اور اس میں سوال جب ہم آپ سے کرتے ہیں تو اس کے دیتے ہیں ہم آپ کو چار option اور اس میں جو صحیح جواب ہوتا ہے وہ آپ نے ہمیں دینا ہوتا ہے صحیح جواب دیتے وقت ایک چیز آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوگا تیس سیکنڈ کا وقت اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے ہمیں صحیح جواب دینا ہے صحیح پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹرن کیا ہے تو پیٹرن یہ ہے جی آپ نے جب ہمیں صحیح جواب دینا ہے تو ساتھ میں آپ نے اپنا نام اپنا پتہ مکمل پتہ اور اپنے شہر کا نام ہمیں لازمی بھیجنا ہے اور آپ نے ویٹس اپ کر دینا ہے ہمارے ویٹس اپ نمبر پر تو یہ آپ وہ پیٹرن اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تیس سیکنڈ کا وقت ہے صحیح جواب بھی دینا ہے اور صحیح جواب دھوننا بھی ہے اور اس کے لئے گوگل بھی کرتے ہیں ادھر ادھر کے بکس بھی دیکھتے ہیں تو اس کا صحیح جو اور اسام سی ٹریک ہے وہ اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ہمارا ویٹس اپ نمبر اپنا نام اپنا مکمل پتہ اور اپنے شہر کا نام پہلے سے ہی ٹائپ کر کے رکھ لیں تاکہ جیسے ہی میں اور وہی ہم آپ سے سوال کریں تو آپ ہمیں اس کا صحیح جواب سب سے کم وقت میں سب سے پہلے دے سکیں تو وہ پھر آپ ہمارے سپانسرز ہیں جی سکس بی فورڈ انسٹریز ہے گولڈن پرل ہے لاسانی فارما ہے کوہنو ٹی وی ہے یہ وہ ہمارے سپانسرز ہیں جن کی جانب سے آپ کو انعامات دیے جائیں گے رائٹ اور یہ موقع اب ناظرین آپ کے لئے دن میں صرف ایک مرتبہ نہیں ہے جو کہ پہلے ایک مرتبہ ہم کر رہے تھے آنے والے دنوں میں ان فیوچر جلد ہی ہے موقع بھی آپ کے پاس چاہ سے پانچ مرتبہ دن میں آپ کے پاس ہوگا یعنی اب ایک دن میں لا تعداد مواقع آپ کے پاس ہوں گے گفٹ ہیمپرز جیتنے کے بیش قیمت انعامات جیتنے کے اور وہ سب کچھ جیتنے کے جس کی آپ کو خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کا جنرل نالیج اچھا ہے تو صرف ایک موقع نہیں ہے دن میں چار پانچ مرتبہ آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ جنرل نالیج کا جو ہمارے سیگمنٹ ایسا والا تو جوابات کا اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور جیت سکیں بہت کچھ ایسا جو یقیناً آپ کے لیے بھی ایکسائٹنگ ہوگا اور جس کی یقیناً آپ کو خواہش ہوگی جیسا ہم نے جیہاں بھی بتایا پروگرام میں کے بہت کچھ جو مطلب سونا ہے گاڑی ہے مورسائکل ہے موبائل فان ہے اس کے علاوہ شاپنگ واؤچرز ہیں اور بہت کچھ ہم یہاں پر بتاتے بتاتے تھک جائیں گے آپ جیتے جیتے شاید تھک جائیں گے لیکن یہ سلسلہ خط نہیں ہوگا اور پھر سب سے انٹرسنگ عروسہ ہم جو اپنے پروگرام میں دیکھو اور جیتوں میں رزانہ کی بنیاد پر جو ایک لکھی نمبر ہم اپنا نکالتے ہیں جو کہ ہمارا ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایکسائٹنگ سا ہمارا سیگمنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں چلنے والا کوئی سا بھی ایک موبائل فان نمبر رینڈم طریقے سے تین مختلف مراحل کے اندر اس کو نکالتے ہیں اور پھر اس نمبر پہ ہم رابطہ کرتے ہیں اس موبائل فان نمبر پہ اور جب صاحب فان سے ہماری بات ہو جاتی ہے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو انہیں ہم دیتے ہیں کوئینو ٹی وی کی جانب سے زبدست گفٹ ہمپر اب ایک تو یہ سلسلہ بھی ہمارا ڈیفنیٹلی بڑھ جائے گا پانچ سے چھ مرتبہ یہ بھی ہمارا چلا جائے گا یعنی ہم نکالیں گے روزانہ کی بنیاد پہ پانچ سے چھ موبائل فان نمبر جو کہلائیں گے ہمارے لکی نمبر اور ہمارے لکی نمبر کو ملیں گے کوئینو ٹی وی کے جانب سے زبدست گفٹ ہمپرز اور قیمتی انعامات طریقہ کار سلسلہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موبائل فان نمبر ہم تین مختلف مرحلوں میں نکالتے ہیں ایک موبائل فان نمبر جو کہ ان ٹوٹل 11 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے اس میں شروع میں ہم چار ڈیجٹس نکال لیے پھر آگے تین اور پھر اینڈ میں کمپنی کوڈ ریسٹرائک نمبر ہوتا ہے مقمل تو یہ اب نمبر بھی ہوا کریں کہ جناب پانچ سے چھ یعنی قسمت کے بھی چمکنے کے لا تعداد موقع تو یہ باتیں بھی ہم کرتے رہیں گے آپ سے لیکن فیلال ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہمیں اور اروسا پروگرم میں شامل کرنا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں کہیں مجھ جائے گا کیونکہ بہت کچھ ہے جو آپ کو ابھی بتانا ہے اور پھر پرائز بارڈ کی جانب بھی ہمیں بڑھنا ہے جو کہ سٹیٹ بینک سے اس وقت لائیف ہم آپ کو دکھائیں گے سو آفرز شارٹ بریک سٹے ٹونڈ ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ ہم اپنے پروگرم کیا ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم آپ کو اپنے سیگمنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے اور فہیم بتا رہے تھے آپ کو فائنل نمبر کے بارے میں اور فہیم ابھی ہم اپنے باقی کے سیگمنٹ سے ہی بتائیں گے یا ہم آگے چلیں گے اور سٹیٹ بینک چلیں گے اور دکھائیں گے کہ آج کون سے انعامات نکل رہے ہیں یہ بلکل ہم بتائیں گے بھی کہ ہم کون کون سے انعامات آپ کو دینے والے ہیں اور کیا کیا ہمارے سیگمنٹ سے ہیں لیکن سٹیٹ بینک میں چونکہ آج کیا ہو رہا ہے اس وقت وہاں پر کوئی انتازی ہونی ہے ساتھ ہزار کے پرائیس بارنگ کی ہمارے سیتھی انکر بھی وہاں پر موجود ہیں تو ذرا آپ وہاں چلتے ہیں اور وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اس وقت تھنڈی وہاں پر کیا چل رہا ہے اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک لاہور سے یہ پراہ راست مناظر ہیں اس وقت وہاں پر تیاریاں بلکل مکمل ہیں پرسجر چل رہا ہے قرآن دازی کا اور مشینز چیک ہو رہی ہیں اس وقت جناب کیونکہ سنگل لیکیڈ ڈراؤ کے ذریعے یہ پرائیس بارنگ نکلتے ہیں تو مشینز کو پروپر چیک کیا جاتا ہے اور یہاں پر پھر سب کے سامنے باقاعدہ اس کو پبلکلی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ کون سے پرائیس بارنگز اور مشینز کو راجت کروی ہیں یعنی کون سے پرائیس بارنگز جو ہیں وہ اس قرآن دازی میں نکلے ہیں اور کتنی مالیت کے اناؤنے حاصل ہیں جی یہ سٹیٹ بینک لاہور کے مناظر ہیں جہاں پہ ابھی شاٹلی اناؤنس ہو جائیں گے وہ والے پرائیس بارنگز جو آج بینر پرائیس بارنگز ہوں گے یعنی وہ پرائیس بارنگز جو مشینز میں جو اس لیکی ڈراؤ میں نکلیں گے جنہیں انعامات ملیں گے اس وقت یہ مشینز کے چیکنگ کا جو پروسس ہے وہ چل رہا ہے اور یہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹلی طریقے سے یہ پرائیس بارنگز جو ہیں سٹیٹ بینک میں یہ نکلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشینز ہیں انہی مشینز کے اوپر لگی ڈراؤ کے ذریعے پرائیس بارنگز کے نمبرز نکلتے ہیں جنہیں انعام ملتا ہے اور یہ پروسس کرنے سے پہلے جو مشینز جنہیں کے اوپر لگی ڈراؤ کیا جاتا ہے انہیں بخائدہ چیک کیا جاتا ہے انہیں نیوٹرل کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی اپہام نہ رہے کوئی شکوش لوگے کی جو خود جائشہ بنا رہے ہیں اور پھر یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ ملٹیپل ٹائمز یہ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بھی کیو میں موجود ہیں یہ سارے باری باری آئیں گے اور ان مشینز کو تھوڑا صاحب مینولی چلا کر ان کو چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر بڑی ایک دلچسپ بات ہی ہوتی ہے کہ بخائدہ ابھی تو یہ چیکنگ ہو رہی ہے لیکن قرآندازی جب فائنلی کی جاتی ہے تو یہ بہت زبدست ایک روایت ہے سٹی بینک کی کہ جب قرآندازی ان کو فائنلی کرنا ہوتی ہے تو یہ گنگے بہرے جو بچے ہمارے دیف کیٹز ہمارے انہیں بلایا جاتا ہے یہاں پہ سپیشل گیس کے طور پر اور وہ پھر فائنلی ان مشینز کو اپریٹ کر کے قرآندازی کا جو عمل ہے اسے مکمل کرتے ہیں جبکہ تین عدد دوسرے نامات جن کی انامی رقم پچاس لاکھ رپے فی نام ہے ان بکیہ تینوں مشینوں پر بارے باری سپیشل جو بچے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈراغ کریں گے اس کے بعد تیسے نمبر کے سولہ سو چھانویں انامات جن کی مالیت انامی رقم ترانویں ہزار پر فی نام ہوگی وہ ان تمام مشینوں پر باری باری سپیشل بچے آپ کے سامنے ڈراغ کریں گے آپ کی اطلاع کے لیے یہ تھوڑا سا ارض کرتا چلوں گے ایک عدد پہلا انام اور تین عدد دوسرے انامات ہیں وہ پہلے دائیں سے بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ کال کیے جائیں گے اور پھر بائیں سے دائیں یعنی لیفٹ و رائٹ کال کیے جائیں گے جبکہ سولہ سو چھانویں ادتیسے نامات صرف بائیں سے دائیں ہی کال کیے جائیں گے تو آدھرین محترم پہلا جو نمبر ہوگا وہ نو بجے ٹھیک نو بجے آپ کے سامنے کلاک موجود ہے اس کے مطابق نو بجے ڈراغ کیا جائے گا یہ دیکھا آپ نے انہوں نے سارا ایکسپلین کیا مشینز وغیرہ چیک انہوں نے کروالی اور اب نو بجے وہ بقیادہ قرآندازی ہوگی ہمارے ساتھی انکر عبد الرحمان اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور یہ قرآندازی فائنلی جو ہوگی یہ سپیشل جرڈرن یعنی جو ہمارے خصوصی بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کروائی جائے گی اور یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم جو اپنے سپیشل چیلڈرن ہیں یعنی خصوصی بچے ہمارے اروسا گھنگے بہرے بچے جنہیں قدرت نے قوت گویائی یا سماعت سے محروم کر رکھتا ہے یہ ان کے ہاتھوں کروائی جائے تک کہ کوئی اعتراض کی کوئی انجائش کسی کے پاس باقی نہ رہے شفافیت کا جو انصر ہے وہ بھی باقی رہے اور بچوں کو بھی جو امپورٹنس ہے وہ ملزے تو ناظرین آج جو ساڑھے ساتھ ہزار اور جو انیشل پروسس ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اناؤسمنٹ کر دی گئی مشینز کو چیک کر لیا گیا پہلا انعام جو ہے اس کا وہ ایک ہی انعام ہوگا اور وہ تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے مالیت کا ہوگا یعنی وہ پرائز بانڈ وہ نمبر پرائز بانڈ کا جو آج پہلی انعام کے طور پر نکلے گا ایک کروڑ پچاس لاکھ کا انعام اس پرائز بانڈ رکھنے والے صاحب یعنی صاحبہ جو بھی جن کے پاس بھی وہ ہے وہ ان کو ملے گا دوسرا انعام جو ہے اس وقت جو آج نکلنا ہے وہ تین ہے یعنی دوسرے نمبر پہ تین انعام اناؤنس کیے جائیں گے تین نمبر ہوں گے یعنی تین پرائز بانڈز ہوں گے جنہیں دوسرا انعام ملے گا اور دوسرے انعام کی جو مالیت ہے وہ پچاس لاکھ ہیں اور اسی طرح جو ہمارا مطلب سٹیٹ بینک سے آج جو تیسرا پرائز بانڈ ان کی جو تعداد ہے ان پرائز بانڈز کی وہ ایک ہزار چھہ سو چھانوے یعنی سولہ سو چھانوے ہوگی تو بے شمار انعامات ہیں آج جہاری بات ہے جنہوں نے پرائز بانڈز لے رکھے ہیں وہ یقین ہے ہاتھ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اپنے اپنے پرائز بانڈز اپنے ہاتھوں میں لے کے سو آپ سب کے لیے wish you all the very best ہماری تو دعا ہے کہ آپ کا جو پرائز بانڈ ہے اس کا نمبر اس قرآن دازی میں آج ہے جن کے آج پرائز بانڈ نکلیں گے اور یہاں پہ تو فاہیم لاکھوں کی بھی بات نہیں ہو رہی کروڑوں کی بات ہو رہی ہے اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو جن کے آج پرائز بانڈ نکلیں گے ہمارے جانے سے ایڈوانس ہی اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کن کن کے پرائز بانڈ ہیں وہ جو آج نکلیں گے اور پروسس ہم نے آپ کو پہلے دکھایا ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی چیک کی جا رہی ہے مشینیں چیک کی جا رہی ہیں اور وہاں پہ کیونکہ ہر چیز کلیر ہوتی ہے فاہیم اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا اور آپ کو ہر چیز ہم دکھائیں گے بھی کیونکہ ہمارے ساتھی انگر وہاں پہ موجود ہیں تو یہ ہمارا پرگرام ہے ناظرین دیکھو اور جیتو اور اس میں آپ کے پاس بہت سے مواقع ہیں صرف ایک موقع نہیں ہے بلکہ اب پہلے تو صرف ایک ہی موقع کہہ سکتے تھے کہ روزانہ شام پانچ سے چھے بجے لیکن اب آپ کے پاس دن میں پانچ سے چھے دفعہ مواقع ہیں تو آپ جی سکتے ہیں اور آپ ضرور ہمارے گیم میں پارٹی سپیٹ کیجئے اور یہاں سے جیتی ہے اب لاکھوں کے انعامات اور اس وقت جو لاکھوں کے انعامات سٹیٹ بینک پاکستان سے اناؤنس ہونے ہیں اس کا وقت میں انتہائی قریب ہے نو بجے اناؤنس کر دی جائیں گے قرآن دازی شروع کر دی جائے گی پہلا انعام ایک کروڑ پچاس لاکھ کا ہے یعنی وہ ایک ہی پرائز بانڈ ہوگا اس کو پہلا انعام ملے گا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس سٹیٹ بینک میں تین انعامات ہوں گے یعنی تیس پرائز بانڈز ہیں جنہیں دوسرا انعام ملنا ہے پچاس لاکھ مالیت ہے اور اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ پرائز بانڈز جن کو تیسرے نمبر کا انعام ملنا ہے وہ سولہ سو چھانوے ٹوٹل پرائز بانڈ ہوں گے جن کو انعام ملے گا اور مالیت تیسرے نمبر پہ آنے والے پرائز بانڈز کی ہوگی جناب تیرانوے ہزار روپیہ سٹیٹ بینک لاہور میں اس وقت اس کا پروسس جاری ہے مشینز کو چیک کر لیا گیا ہے تمام جو پریرکویزٹس ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب نو بجے ایکزیکلی خصوصی بچوں کے ہاتھوں فائنلی قرآن دازی کروائی جائے گی اور یہ سارے انعامات یعنی تیسرے نمبر پہ سولہ سو چھانوے دوسرے نمبر پہ تین اور پہلے نمبر پہ ایک ہی تو یہ سارے انعامات یہ سارے پرائز بانڈ نمبرز ڈیکلیئر کر دیے جائیں گے اور جیتنے والوں کو بترتیب یعنی پہلے نمبر پہ ایک کروڑ پچاس لاکھ دوسرے نمبر پہ پچاس لاکھ ایچ فور تھری پرائز اور تیسرے نمبر پہ ترانوے ہزار ایک پرائیس بانڈ کا انام جو کہ تیسے نمبر پر ٹوٹل سولہ سو چھانوے پرائیس بانڈز ڈیکلیئر ہوں گے تو وقت بلکل اب قریب ہی ہے ایک دو منٹ باقی ہیں اور کنے نو بجے سٹیٹ بینک میں یہ گورا اندازی بھی شروع ہو جائے گی تو سٹیٹ بینک میں تو جناب یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ یار کاش میں بھی کوئی پرائیس بانڈ ڈے لیتا تو آج شاید ان انامات میں شاید میں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے نہیں لیا تو پریشان مت ہو ہم آپ کو موقعہ دے رہے ہیں بہت سارے گفٹ ہیمپرز اور قیمتی ان انامات جیتنے کا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرائیس بانڈ کے بجائے اگر آپ اس کیم شو کے ذریعے گفٹ جیتے ہیں ان انامات جیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ پروگرام ہے بہترین پروگرام جس میں آپ کو منٹ سٹیم ہوگی اور آنے والے دنوں میں تو ہم یہ واقعی اس کو مطلب we are taking to another step کیونکہ ہم اسے کرنے جا رہے ہیں دن میں پانچ سے چھے مرتبہ جی بلکل فہیم اور ابھی ہمارے پرائیس بانڈ نکلنے میں وقت باقی ہے تو ہم اپنے باقی کے سیگمنٹس کا اگر اپنے ناظرین سے ذکر کر دے اور ان کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے کہ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس میں ہوتا کیا ہے تو ہم آپ کو فائنل نمبر کے بارے میں بتا رہے تھے اور فائنل نمبر ہمارے ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے تین مراحل ہوتے ہیں اور اس میں ایک موبائل فون نمبر ہمارے سامنے آتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ موبائل فون نمبر کیسے سامنے آتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ایک کمپیوٹر اور اس کمپیوٹر پہ ہوتی ہے شفلنگ اس کمپیوٹر سسٹم پہ آٹومیٹکل ایک شفلنگ ہوتی ہے اور فور ڈیجرز کا ایک نمبر ہمارے سامنے آتا ہے یعنی کہ فور ڈیجرز آتے ہیں کسی بھی فون کے آخری جو فور ڈیجرز ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے فہیم وہ ہوتا ہے باکسز کا اور ان باکسز میں جو ہمارے پاس باکسز اب وہ ہے ون سے لے کر فورٹی ایٹ تاک اور ان باکسز میں موجود ہوتا ہے ایریا کور اور ان باکسز میں سے ہم ایک باکس اوپن کرتے ہیں اور وہ باکس وحی ہوتا ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ میسجز ہمیں آپ کی طرف سے مصول ہوتے ہیں اور آپ کی طرف سے جس باکس کو کھولنے کا کہا جاتا ہے اسی باکس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور اس میں تین ڈیجرز کا ایریا کور موجود ہوتا ہے اس تین ڈیجرز کے ایریا کور کو ہم ملا دیتے ہیں ہیں اپنے نکالے گئے فور ڈیجرز کے ساتھ اور اس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے سیون ڈیجرز کا ایک نمبر جو کہ ہوتا ہے فون کورٹ کے پر غیر اور جیسے کہ ہمارے پاکستان میں مختلف کمپنیز کے نیٹورک موجود ہیں جس میں جیز ہے یو فون ہے وارد ہے اور اس کے علاوہ ٹیلی رور ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آزاد کشمیر کا بھی ایک فون کورٹ موجود ہے جی ہاں بلکل اور یہ آپ سوئنگ دیکھ سکتے ہیں اس سوئنگ پہ مختلف کمپنیز کے فون کورٹ موجود ہیں اور اب پھر ہم اس سوئنگ پہ کھماتے ہیں اور اس طرح جس سوئنگ جس فون کورٹ پہ جا کے رک جاتا ہے اس فون کورٹ کو ہم ملا دیتے ہیں اپنے نکالے گئے نمبر کے ساتھ اور وہ نمبر ہوتا ہے ہمارا لکی نمبر اور اس طرح ہمارے سابنے آ جاتا ہے گیارہ ڈیجرز کا ایک موبائل فون وہ موبائل فون نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لکی نمبر کا سیگمنٹ تو اب اس وقت جناب کے وقت ہو چکا ہے آہ کوراندازی کا اور سٹیٹ بینک میں یہ ہو رہی ہے تو ہم پھر یہ جل دیکھیں گے اور پچاس لاکھ روپے مالیت کے تین عدد دوسرے انعماد کا پہلا نمبر اس مشین پر ڈرا کے جائے گا اور یہ نمبر ہے اور پچاس لاکھ روپے مالیت کے تین عدد دوسرے انعماد کا دوسرا نمبر اس مشین پر ڈرا کیا جائے گا جو کہ یہ ہے اور اب پچاس لاکھ روپے مالیت کے تین عدد دوسرے انعماد کا تیسا نمبر اس مشین پر ڈرا کی جائے گا اور یہ نمبر ہے اور اب ترانویں ہزار پر مالیت کے کل سو نسو چھانویں تیسرے انعماد باری باری ان سب مشینوں پر ڈرا کی جائیں گے یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے تھے اپنی سکرینز کے اوپر اور یہ دوسرے نمبر کے جو دوسرا انعام جو تھا جن پرائیس بران کو ملنا تھا یہ وہ تھے تین جن کو پچاس لاکھ ہوگا پچاس لاکھ کا انعام جنہیں ملنا ہے ہمارے جو ساتھی اگر ہیں عبد الرحمن وہ اس وقت سریڈ بینک میں موجود ہیں ذرا ہم سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم عبد الرحمن عبد الرحمن آپ کو آواز آرہیے میری عبد الرحمن سے شاید ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا آواز انہیں نہیں پراپر لی جاری تو جو دوسرے نمبر پہ پرائیس بانڈز آنے تھے تین وہ ڈکلیئر کر دیئے گئے ہیں ان کے نمبرز بھی بتا دیئے گئے ہیں اور عبد الرحمن سے بات کرتے ہیں دوبارہ عبد الرحمن السلام علیکم عبد الرحمن سے نہیں بات ہو پا رہی اس وقت سریڈ بینک میں ناظرین ساڑھے سات ہزار مالیت کے جو پرائیس بانڈز ہیں ان کی قرآندازی کا جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے آمل جاری ہے وہاں پہ جو دوسرے نمبر پہ پر پرائیس بانڈز ہیں تین پچاس لاکھ کا جن کوئی نام ملنا ہے ایک پرائیس بانڈز کو وہ تین جو پرائیس بانڈز ہیں وہ ڈیکلیئر کر دیئے گئے ہیں ان کی قرآندازی ہو چکی ہے اور اس وقت جو تیسرے نمبر پہ پرائیس بانڈز آنے ہیں مرتب جن کو تیسرا نام ملنا ہے ٹوٹل وہ سولہ سو چھانوے پرائیس بانڈز ہوں گے اور ہر تیسرے نمبر پہ آنے والے ہر پرائیس بانڈ کو یعنی سولہ سو چھانوے پرائیس بانڈز میں سے ہر پرائیس بانڈ کو تیرانوے ہزار روپے کا نام جو ہے وہ ملے گا اور جو پہلا انام ہے وہ تو جناب بڑا ہی زبدست ہے ہونا وہ ایک ہی ہے یعنی ایک ہی پرائیس بانڈز کو پہلا انام ملے گا اور وہ ملے گا جناب ایک کروڑ پچاس لاکھ کا تو یہ پروسیجر اسو کی سٹیٹ پنگ میں چل رہا ہے جن لوگوں نے بھی سالہ ساتھ ہزار بلے پرائیس بانڈز رکھے ہوئے تھے توٹل یہ تقریبا سترہ سو کے نام بن جاتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا تینوں سارے ملا کے سو سترہ سو میں سے ملا کے شاید آپ کا بھی اس میں سے کوئی آجے تو ناظرین اس وقت یہ پروسیجر جناب چل رہا ہے اور پروسیجر بڑا مجھے تو بڑا پسند آیا روسائی کے اور ہم شروع کہ ناظرین کو بھی اچھا لگتا ہے جو لوگ وہاں پر فٹنس کرتے ہیں انہیں بھی اچھا لگتا ہوگا اس قسم کے جو پروسیجر ہوتے ہیں قرآندازی والے لکے ڈراؤ والے یہ جتنے ٹرانسپیرنٹ ہو یہ جتنے شفاف ہو اتنا ان پہ ایک تو ٹرس بھی ہوتا ہے دوسرا اتنا اچھا بھی لگتا ہے اور اس وقت جی پرائز بونڈ کا پروسیس جاری ہے اور جیسے ہی ہمارے ساتھی انکر سے ہمارا رابطہ ہوگا ہم ضرور ان کو اپنے ساتھ کال پہ لیں گے اور آپ کو براہ راستر مناظر بھی دکھائیں گے تو فہیم کیا لگتا ہے آج کس کس کوش نصیب کی کس نے جو ہے یہ تو دیکھیں پرائز بونڈ نمبر آ چکے ہیں دوسرے نمبر والے تین پرائز بونڈ نمبر تھے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں تیسرے نمبر پہ جو سولہ سو چھانوے پرائز بونڈ آنے ہیں ان کے اس وقت پروسیجر ان کا چل رہا ہے عبد الرحمن وہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھی انکر سٹیٹ بینک میں دوبارہ کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی عبد الرحمن آواز آلی آپ کا مری میں آپ کا تلپا رہا ہوں مجھے بتائیے عبد الرحمن اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ قرآندازی ہو گئی مکمل یا ابھی کچھ بات نہیں کہیں میں بتاتا چاہوں کہ انتظار کی قرآن ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم اشتا کو بنی اور اپنے ناظرین کے لیے انعماد کی ہمیں جاتے بھرمان لے کر آتا ہے اور آج بھی اس چیزنگ پاکستان اور نیشنل سیزنگ کے باہم ایک طرح قرآندازی کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس وقت پہ پچھتر سو روپے والے انعامی بانڈ سے آج اسی قرآندازی ہے جس میں انعامات کی اناؤنسمنٹ جو ہے نمبروں کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور اگر میں بتاتا چلوں کہ پہلا انعام جس کی مالیت ایک کروڑ پچاس لاکھ ہے غالباً تو اس کا اگر میں نمبر اناؤنس کروں تو اس کا نمبر ہے نو نو ایک سیسر پانچ ایک نو نو ایک سیسر پانچ ایک اور دوسرا انعام جس کی زخم ہے انہام کو پچاس لاکھوں پر اس کی انعامات ہیں اس میں پہلا نمبر ہے پانچ ایک سات جار دو AI پانچ ایک سات جار دو اور اس میں دوسرا نمبر ہے چار سات پانچ ایک سات چار دو اور تیسا نمبر جس کی انامی رقم پچاس لاکھ سپیہ ہے اور اس کا بھی نمبر میں آپ کو بتاتا چلو جس کا نمبر ہے چھے نو سات تین پانچ چھے جہاں انعماد کا تسلہ جاری ہے اور بات ماتی تیسرا انام جس کی مالیت ترانی ہزار گیا ہے اس کے سولہ سو چھانویں انعماد کی قرآن دالی کا تسلہ جاری ہے یہ قرآن دالی کا تسلہ ابھی مزید ایک ہندے تچ جاری رہے گا ہے اچھا عبدالرحمن یہ بتائیے کہ جو پہلا انعام ہے جو ایک کروڑ پچاس لاکھ مالیت کا ہے کیا وہ پرائز بانڈ نکل چکا ہے اور ایک چیز میں آپ سے اور ریکیس کروں گا عبدالرحمن کے یہ جو دوسرے نمبر پہ تین پرائز بانڈ آئے ہیں پچاس لاکھ جن کا انعام تھا ذرا یہ نمبر تین وہ اگر آپ دوبارہ روپیٹ کر دیں ہمارے لئے جی میں بالکل وہ نمبر دوبارہ روپیٹ کروں گا اور پہلا سوال آپ نے کہا ہے کہ پہلا انعام جس کی مالیت ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہے اس کا نمبر بالکل آ چکا ہے اور اس وقت وہ نمبر میرے ہاتھ پر موجود ہے اور میں آپ کو ایک مطبیت کرتا ہوں اس کا جو کہ ہے نو نو ایک سفر پانچ ایک ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کے لیے پہلا نمبر نو نو ایک سفر پانچ ایک اور دوسرے سوال میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ دوسرا انعام جس کی مالیت پچاس لاکھ روپے ہے تینوں نمبر میرے ہاتھ میں موجود ہیں میں ایک مطبیت پھر ان کو روپیٹ کر دیتا ہوں جس میں پہلا نمبر ہے ایک پانچ ایک سات چاہ دو دوسرا نمبر چاہ سات پانچ تیس سات شے اور پچاس لاکھ روپے تھا تیسرا نمبر تیسرا انعام چہ نو سات تین پانچ شے تو یہ تینوں نمبر ہیں یہ پچاس لاکھ روپے کے لیے اور باقی جیسے کہ تیسرا انعام جس کی سولہ سو چیانویں انعامات ہیں اور انعام کی جو مالیت جو پہلا انعام تھا پہلا پرائز بانڈ جس کی انعام کی مالیت ڈیڑھ کروڑ ہے وہ نمبر ذرا دوبارہ کرنی روپیٹ کیجئے گا جی میں ایک مطبیت پھر روپیٹ کر دیتا ہوں اس کا نمبر ہے نو نو ایک سفر پانچ ایک نو نو ایک سفر پانچ ایک تو باقی جو اب اس وقت تیسرے نمبر کا جو انعام ہے تیسرے نمبر پہ جو پرائز بانڈ آنے ہیں ان کا پروسس جاری ہے اس وقت وہاں پہ جی بالکل جو تیسرے انعام ہے اس کا پروسس جاری ہے سپیشل بیچوں کی ٹیم آئی ہوئی ہے کیونکہ سولہ سو چینل انعامات تو تقریباً ایک ہنٹے میں وہ سارے انعامات مکمل ہو جائیں گے اس کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے اور اس کے ساتھ سب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جو لوگ کہ آج یہاں کافی کہہما کہلی ہیں اور بہت زیادہ لوگ سائٹڈ ہیں اپنے انعامات کو سننے کے لیے اور یہ سلسلہ مزید ایک ہنٹے تک جاری رہے گا یہ سلسلہ جناب ایک گھنٹے تک مزید جاری رہے گا عبد الرحمان یہاں پہ یہ جو سارا پروسیجر ہے یہ جو سارے کا سارا عمل ہے جس کے ذریعے یہ تمام پرائز بانڈز نکلتے ہیں نمبر نکالتے ہیں ان کے جو ٹرانسپرینسی ہے جو شفافیت ہے جو طریقہ کار ہیں آپ تو وہاں پہ موجود ہیں ہمیں تو بڑا اچھا لگا ہے ہمیں اس بارے میں اور ناظرین کو بتائی گا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اس چیز کو وٹنس کر کے یہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور میں نے صبح آٹھ پڑے کہ یہاں موجود تھے اور پھر ٹریک ہیں سب سے پہلے جو لکی ٹراؤ نکلنے والی مشین تھی ان کو ٹیک کیا گیا پہلے ہائر اپورٹیز نے اس کو چیک کیا پھر سپیشل پچھوں کی ٹیم آئی تھی جنہوں نے ون بائی ون تقریباً دس لوگوں نے چیک کیا پھر یہاں کی سٹاف نے لائیو آن کیمر ریکارڈ اس کو چیک کیا اور یہ پروسس تقریباً آدھا سائٹی منٹس ہم نے دیکھا سارا اور ہم نے ناظرین کو بھی دکھایا سارا پروسیجر اور یقیناً مبلاچہ لگا ہمیں کہ جو خصوصی بچے ہیں ان کے ذریعے ان کو موقع دیا جاتا ہے ٹرانسپرنسی کا عمل بھی بلقرار رہتا ہے اور ان بچوں کو ایک سپیشل گیس کے طور پر ٹریٹ کرنا رچفری بڑا اچھا رکھتا ہمیں تو ناظرین اس وقت جو تیسرے نمبر پر پر پرائز بانڈز آنے ہیں تھرڈ پرائز جنہیں ملنا ہے سولہ سو چھانوے ٹوٹل وہ پرائز بانڈز ہیں ان کی قرآندازی کا عمل جاری ہے اور یہ تقریبا ہمیں عبد الرحمن بتا رہے ہیں کہ ایک گھنٹے تک یہ پروسیجر بھی مزید جاری رہے گا جو پہلے نمبر پر پرائز بانڈز جس نے انام جیتا ڈیڑھ کروڑ کا اس کا نمبر بھی آ چکا ہے آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے دوسرے نمبر کے تین پچاس لاکھ مالیت کے جو انام ملنے تھے وہ بھی آ چکے ہیں آپ کی سکرین پر موجود ہیں تو عبد الرحمن آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری صدق موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے تو ناظرین آپ میں بتاتا چلوں پھر کہ جو پہلا انام تھا پرائز بانڈ کا وہ نمبر پرائز بانڈ کا جس نے ڈیڑھ کروڑ کا جو انام ہے وہ جیتا ہے جناب اس کا نمبر آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے آپ بتا بھی دے رہے ہیں آپ کو کہ نو نو ایک زیرو پانچ ایک یہ وہ پرائز بانڈ ہے جس نے پہلا انام جس کی مالیت ایک کروڑ پچاس لاکھ ہے وہ جیتا ہے یہ قرآن دازی میں نکلا ہے دوسرے نمبر پر جو پرائز بانڈز جن کو پچاس لاکھ کی مالیت کا انام ملنا تھا وہ ٹوٹل تین پرائز بانڈز تھے اور ان کے نمبر بے ترتیب ہی ہیں جناب ایک پانچ ایک سات چار دو اسے پچاس لاکھ مالیت کا انام ملے گا اس پرائز بانڈ کے اس نمبر والے پرائز بانڈ کو دوسرے نمبر پر سات چار سات پانچ تین سات چھے یہ بھی دوسرے نمبر پر آنے والا پرائز بانڈ نمبر ہے جسے پچاس لاکھ مالیت کا انام ملے گا اور اسی طرح سے آخری یعنی تیسرا اس کا نمبر کچھ یوں ہے چھے نو سات تین پانچ چھے یہ وہ پرائز بانڈ نمبر ہے اسے بھی دوسرے نمبر پر یہ آیا ہے اور اسے بھی پرائز بانڈ کا جو انام ہے وہ پچاس لاکھ ہوگا میں نمبر سے ایک دفعہ تبارہ ریپیٹ کر دوں کہ جو پہلا پرائز بانڈ جس نے پہلا انام جیتا ڈر کروڑ مالیت کا اس کا نمبر ہے جناب نو نو ایک زیرو پانچ ایک دوسرے نمبر پر تین پرائز بانڈز تھے جن کو انام ملنا تھا پچاس لاکھ ہر کسی کو وہ تین پرائز بانڈز ان کے نمبر کچھ یوں ہیں ایک پانچ ایک سات چار دو دوسرے والا چار سات پانچ تین سات چھے انتہ لاسٹ ون چھے نو سات تین پانچ چھے یہ وہ تین پرائز بانڈز ہیں جو دوسرے نمبر پر آئی ارجینے ملے گا پچاس لاکھ کائی نام تو باقی جو تیسرے نمبر پر سولہ سو چھانوے پرائز بانڈز آنے ہیں ان کا عمل جاری ہے ان کی قرآن دازی کا ابھی تک جتنے پرائز بانڈ نمبر سے سامنے آئے اگر پتہ نہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یقین ہم دیکھ رہے ہوگے قرآن دازی ہیں ان کو بہت زیادہ جناب مبارک بات تو باقی ایک عمل بھی جاری ہے اب پروگرام کے جانے پر ہم واپس آئیں اپنے تو جناب یہ تو ہو گیا پرائز بانڈز کا سلسلہ اس میں تو جن کوئی نام ملنے تھے سو مل گئے لیکن آپ لوگ پریشان مت ہو آنے والے دنوں میں کوہنور آپ کے لیے ایسی ایک زبدست اوپرچنیٹی لے کے آ رہا ہے کہ جس میں آپ اگر اس اوپرچنیٹی کو اویل کریں گے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس چیز کا دکھ شکین ہے آپ کا دور ہو جائے گا کہ اگر آج آپ کو ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ یار کاش میں بھی پرائز بانڈ لے رہتا شاید میرا بھی آ جاتا تو یہ کم از کم دکھ اور گلاب کا دور ہو جائے گا کیونکہ آپ کو کوہنور کے اس پروگرام یعنی دیکھو اور جیتوں میں ملیں گے ایسے بے شمار مواقع جس میں آپ لاکھوں کی مالیت کے قیمتی انعامات جیت سکتے ہیں جی ہاں بالکل اور لاکھوں کی بات ہو رہی ہے لاکھوں میں آپ جیت سکتے ہیں گاڑی سونا اور بہت سے بیش قیمت انعامات تو ہمارے سیگمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور اگر ہم اپنے سیگمنٹ کی بات کریں تو ہم نے آپ کو فائنل نمبر سیگمنٹ کے بارے میں بتائے اس کے بعد اگر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی بات کریں تو وہ ہے ہمارا سیلفی سیگمنٹ اور سیلفی سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بھیجنی ہوتی ہے اپنی خوبصورت سیلفیز اور وہ سیلفیز آپ نے ہمیں بھیجنی ہوتی ہے ہماری کوئر نو ٹی وی سکرین کے ساتھ اس سیلفی کو لیں اور بھیجوا دیں ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر تو وہ سیلفیز جو ہے وہ ہم اپنی ٹی وی سکرین پر چلاتے ہیں آپ بے شمار سیلفیز لیتے ہیں روزانہ کی بریاد پر لیتے ہیں اور ان کو آپ پوسٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو ملتے ہیں لائک سے اور کمنٹ لیکن اب جو ہے آپ کو کوئر نو ٹی وی دے رہا ہے اپنی سکرین اور آپ کی جو سیلفیز ہوں گی وہ اب کسی سوشل اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ ایک ٹی وی چینل کے پلاک کونٹ سے چلائی رہی گی اور روسا یہ ایسے جو زبردست مواقع جو آپ بتا رہی ہیں روزانہ کی بنیادت ہے لیکن اب اس کی جو فریکنسی ہے اس کی جو میکنیٹیوڈ ہے وہ دیکھیں کس قدر بڑھ گیا کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو پانچ سے چھے مرتبہ کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جن کا گلا ہوتا تھا کہ ہماری سیلفیز نہیں سکتے یعنی ایک دن میں پانچ سے چھے مرتبہ پر یہ سلسلہ چلا جائے گا اور ہمارے سیگمنٹس بھی بڑھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انعامات ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے ان کا قیمتی پن بھی بڑھ جائے گا جناب اور اسی طرح سے لکی نمبر کی جیسے ہم نے بات کی نمبر ہم روز کا ایک پہلے نکالتے تھے جو بڑا ایکسائٹنگ تھا ہمارے لیے بھی اور یعنی ناظرین کے لیے بھی یہ سلسلہ بھی جناب دن میں اتنی ہی مرتبہ ہوگا جتنی مرتبہ ہمارا پروگرام ہوگا یعنی پانچ سے چھے مرتبہ یعنی اب روزانہ ہمارے پاس آئیں گے پانچ سے چھے ہمارے لکی وینرز جنہیں ملا کرے گا زبد دست گفت ہمپرز اور قیمتی انعامات تو روزانہ کی ملعات پہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے یقیناً آج بھی ہے پانچ سے چھے شام آپ سے ہوگی دوبارہ پھر لائف ملاقات اسی پلٹ فارم پہ یعنی دیکھو اور جیتو کے پلٹ فارم پہ تو میرا خیال ہے پانچ سے چھے بجے تیار رہیے گا زبد دست گفت ہمپرز جیتنے کے لیے ابھی آج اس وقت جو پروگرام کا وقت ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے ابھی ہمیں آپ سے لینی ہے اجازت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی شام پانچ بجے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور پروگرام کو پانچ سے چھے ضرور دیکھئے گا کیونکہ جیتنے کے مواقع ابھی بھی بہت ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہونے والے ہیں مجھے اور روسا خان کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ